بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کلاس ہے ایف اے سیکنڈ یئر اسلامیت الیکٹیو ہمارا لیکچر نمبر ٹونٹی ہے سور بکرا ہم پڑھ رہے تھے اور رکو ہمارا رکو نمبر چھے ہے تو ہم پہلے اس کا ترجمہ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر سنتالیس سے شروع کر رہے ہیں ہم شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہائی ترحم کرنے والا ہے یا بنی اے اولاد اسرائیل اسرائیل کی اے بنی اسرائیل اسکرو یاد کرو نیمہ تیا میری نعمتوں کو اللہ تھی جوکہ انعمتو میں نے انعام کیا علیکم تم پر وانی اور میں نے فضلتکم تمہیں فضیلت دی اللہ پر آلمینہ دونوں جہنوں اے بنی اسرائیل تم یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر اپنا فضل کیا اور میں نے تم لوگوں کو زمانے پر فضیلت دی وَتَّقُ وَرْدَرُوْ يَوْمُنْ اس دن سے لا نہیں تجزی بدلہ ہوگا نفسن کسی جان کا کسی شخص کا ان سے نفسن کسی شئیئن چیز وَا اور لا نہیں حُقبلو قبول کیا جائے گا منہا اس سے شفاعتن کوئی سفارش وَا اور لا نہیں یو خضو لیا جائے گا منہا اس سے عدلن بدلہ ولا اور نہ ہی ہم وہ یونسرونہ مدد کیا جائیں گے اور ڈرو اس دن سے جب کوئی شخص کسی شخص کے لیے کوئی بھی چیز بدلہ نہیں دے گا اور نہ ہی اس سے کوئی سفارش بول کی جائے گی اور نہ ہی ان سے کوئی معافضہ لیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی وَعِزْ اور جَبْ نَجَّئِنَاكُمْ ہم نے تمہیں رہا کیا من سے آل فیرون آل فیرون سے یسو مونکم وہ تمہیں دکھ دیتے تھے سو آب برا عذاب عذاب یوزبی ہونا وہ زبا کر دیتے تھے ابنا اکم تمہارے بیٹوں کو واؤ اور یستہیونہ وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے نسا اکم تمہاری عورتوں کو وفی اور اس میں ذالکم اس بلاعن آزمائش من سے ربکم تمہارے رب عظیمن بڑی اور جب ہم نے تمہیں آل فیرون سے نجات دی وہ تمہیں دکھ دیتے تھے وہ تمہیں برا عذاب دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو زبا کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی وَإِسْ فَرَقْنَا اور جب ہم نے فَرَقْنَا پھار دیا بِكُمْ تمہارے لیے بَحَرَا سَمَنْدَرْسَے فَأَنْجَئِنَاكُمْ بس ہم نے تمہیں بچایا نجات دی وَاو اور اغرقنا غرق کر دیا آل فیرون فیرون کی آل کو وَأَنتُمْ اور تم تنظروں نہ دیکھ رہے تھے اور پھر ہم نے چشمیں نکالے ہم نے پھار دیا تمہارے لیے سمندر کو اور تمہیں نجات دی آل فیرون سے اور آل فیرون کو غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے وَإِذْ وَاعَدْنَا اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام سے اربعینہ چالیس لیلتن راتوں کا سُمَّا پھر اتَّقَزْتُمْ تم نے بنا لیا اجلا بچھڑے کو من سے بادی ہی اس کے بعد وَاو اور انتم تم ظالمونہ ظالم ہو گئے اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے چالیس راتوں کا وعدہ کیا تھا تو ان کے پیچھے ان کے بعد تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم ہو گئے سُمَّا پھر افونا ہم نے معاف کر دیا انکم تم سے من سے بادی اس کے بعد ذالکا لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَعَلَّكُمْ شَائِدْكَيْتُمْ تَشْكُرُونَ شُکر گزار ہو جاؤ پھر ہم نے تمہیں اس کے بعد معاف کر دیا شاید کہ تم شکر گزار ہو جاؤ وَإِذْ آتَيْنَا اور جب ہم نے دی موسیٰ موسیٰ کو اور پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور احکامات دیئے الگ الگ شاید کہ تم ہدایت پالو وَإِذْ اور جب کالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے لیکوم ہی اپنی قوم کو یا قومی اے قوم انکم بے شک کہ تم نے ظلم تم ظلم کیا ہے انفسکم اپنی جانوں پر بتی خازیکم بنا کر اجلا بچڑے کو یعنی تم نے اپنی جانوں پر بچڑے کو معبود بنا کر ظلم کیا ہے فَتُوبُو پَسْتُمْ تُوبَہَ کرو رُجُو کرو اِلَا کی طرف بَارِئِكُمْ تمہارے پیدا کرنے والے پس تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو فَقْتُولُو اور تم حلاق کر رہے ہو انفسکم اپنی جانوں کو یعنی تم اپنوں کو حلاق کر رہے ہو اپنی جانوں کو اور تمہارے لیے یہ بہتر ہے کہ تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو زَالِكُمْ اور خَيْرُلَّكُمْ بہتر ہے تمہارے لیے اندباریکم تمہارا پیدا کرنے والا فتاب علیکم پس تم اسی کی وہی تمہاری توبہ قبول کرے گا اور فتاب پس توبہ علیکم تمہاری قبول ہو گئی انہوں بے شک کہ وہ ہوا وہ التواب توبہ قبول کرنے والا الرحیم اور رحم کرنے والا ہے بے شک کہ وہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے وعیز اور جب کل تم تم نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ اللہ منہ ہم نہیں ایمان لائیں گے اللہ کا آپ کے لئے حتی یہاں تک کے نارا دیکھ لیں ہم اللہ اللہ کو جہرتاں ظاہراں کھلا کھلا فآقزتکم پس تم بنا لو تمہیں پکڑ لے اس سائکتن بجلی کی کڑک وانتم اور تم تنظرونہ دیکھ رہے تھے اور جب تم نے حضرت موسیٰ کو کہا کہ اے موسیٰ ہم ایمان نہیں لائیں گے آپ پر جب تک ہم اللہ کو ظاہراں کھلم کھلا دیکھ نہ لیں تو پس تمہیں بجلی کی کڑک نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے سمہ پھر باسناکم ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا ممبادی موتی کم تمہاری موت کے بعد لعلکم شاید کہ تم تشکرونہ شکر گزار ہو جاؤ وزللنا اور ہم نے سایا کیا علیکم تم پر الغمامہ بادلوں کا وانزلنا اور ہم نے اتارا علیکم تم پر المنا والسلوہ منو سلوہ ہم نے تم پر بادلوں سے سایا کیا اور تمہارے کھانے کے لئے منو سلوہ اتارا کلو تم کھاؤ من تیبات ان پاکیزہ چیزوں سے مارزک ناکم جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اور تم کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے وما ظلمونا اور انہوں نے نہیں ظلم کیا ہم پر ولیکن اور لیکن کانو تھے انفسا ہم وہ خود اپنی جانوں پر یزلی مونا ظلم کرنے والے انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنی ہی جانوں پر ظلم کیا ہے وعیز اور جب کلنا ہم نے کہا اتھ کلو تم داکن ہو جاؤ ہاں زہل کریتی اس بستی میں فاکولو اور تم کھاؤ منہا اس میں سے حیسو جہاں سے بے شک تم تم چاہو راگدن بے پرواہی سے فراغت سے ودخلو اور داکل ہو جاؤ البابہ دروازے میں سجدن سجدہ کرتے ہوئے وکولو اور کہتے ہوئے حتتن بخش دیجئے ناکفرو ہمیں معاف کر دیجئے ہم مقفرت طلب کرتے ہیں ہم بخشش طلب کرتے ہیں لکم تمہیں خطایاکم تمہاری خطائیں اور جب ہم نے کہا تم داکل ہو جاؤ اس بستی میں اور جہاں سے تمہارا دل چاہے فراغت سے کھاؤ اور اس دروازے میں داکل ہو جاؤ سجدہ کرتے ہوئے اور حتتن اور ناکفرو کہتے ہوئے اپنے گناہوں کے لئے یعنی تمہاری خطائیں جو ہیں ہم وہ بخش دیں گے وسن عزیدو اور جلد ہی ہم زیادہ کر دیں گے محسنینا نیکوں کی نیکی کو اور جلد ہی ہم نیکی کرنے والوں کی نیکیوں کو بڑھا دیں گے فبدالا پھر بدل دیا اللہ زینا ان لوگوں نے ظالموں جنہوں نے ظلم کیا قولا بات کو غیرہ علاوہ اللہ زی وہ جو کہ کیلہ کہا گیا تھا لہم ان کے لئے فانزلنا پس ہم نے اتارا علا پر اللہ زینا ان لوگوں پر ظالموں جنہوں نے ظلم کیا رجزن ٹکڑا عذاب من سے اسمائی آسمان سے بما بس سبب اس کے جو کانو تھے کیونکہ یا وہ تھے کرتے تھے یا فسخونہ نافرمانی اور پس وہ لوگ انہوں نے کیا کیا جنہوں نے ظلم کیا انہوں نے اللہ کی اس بات کو کسی اور بات سے بدل دیا اور پس ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا عذاب سے عذاب کا آسمان سے ایک ٹپڑا اتارا اس چیز کی وجہ سے جو وہ نافرمانی کرتے تھے یہ ہمارا ترچمہ تھا اور اس کا افتتام ہوا اللہ حافظ